اور اب بات کرتے ہیں نیوز لیون بھارت کے خبر کے اثر کی تو سکول بسوں کی سگھن جاچ شروع کی گئی ہے ڈی ٹیو اور روڈ سیفٹی ٹیم چلا رہی ہے ابھیان ہرمو روڈ میں سکول بسوں کی سگھنٹہ سے جاچ ہو رہی ہے بدوار کو لالپور میں سکول بس میں آگ لگی تھی گھٹنا کے بعد نیوز لیون نے سکول بسوں کی سرکشہ پر کئی سوال اٹھائے تھے خبر دکھایا جانے کے بعد معاملے میں سنگیان لیا گیا اور اب دیکھئے سگھنٹہ سے جاچ چل رہی ہے دیکھئے کل جس طرح سے خبر آئی تھی کہ سکول بس گارج میں لگائی گئی اور پھر اچانک سے آگ لگ گئی تھی تو کتنے سیف ہیں یہ سکول بس ہمارے جو بچے سکول بسوں میں بیٹھ رہے ہیں وہ کتنے سرکشت ہیں اسے لے کر کئی سوال اٹھائے گئے تھے کیا جو گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں سکول جن بسوں کو چلا رہے ہیں کیا وہ سیفٹی میزرمنٹ پوری طرح سے فالو کیے جا رہے ہیں کیا سرکشا مانکوں کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے تو اسی کو لے کر سگھنٹ چیکنگ ابھیان چلائے جا رہا ہے اور یہ تصویر آپ ہر موکی دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ ابھیان چلائے کیا ہے اور یہ نیوز لیون بھارت کی خبر کا اثر ہی ہے کہ دیکھئے اب پریوہن بھباک کی ٹیم ان تمام بسوں کی جاچ کر رہی ہے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں سیوگ عمران اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں عمران کل ہم نے خبر دکھائی تھی کہ کیسے گراج میں ایک بس جیسے ہی لگی اسکول بس اس میں آگ لگ گئی اس کے بعد تو سرکشا کو لے کر تمام سوال اٹھے اور ہم نے جب یہ خبر دکھائی تو پریوہن بھباک دیکھئے الارٹ ہوا اور آج سگھن چیکنگ ابھیان جس طرح سے اسکول بسوں کو لے کر کے پریوہن بھباک کی گرمتہ دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ نیوزلیون مہارت نے کلی پرمکتہ سے پوری خبر کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک کھڑی سکول بس میں اچانک آگ لگنے کی وجہ سے اسکول بس جل کر کے خاک ہو گیا بہت درگھٹنا کہنے کو ٹل گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی اگر اس طرح کی گھٹنا دوبارہ اس کی پونہ ویرتی نہ ہو اسے بیسے دھیان میں رکھتے ہوئے دی ٹیو پروین پرکاس کے نیترد میں روڈ سیفٹی آفیسر کے ٹیم کے ساتھ پران جو اب تک پائے گیا ہے کہ جو بس چالک ہیں اس بس چالکوں نے ڈری سکوٹ کا تو آوینلک کیا ہی ہے نیم کا پران نہیں کا تیرے نظر آئے تو کئی سیفٹی جو چیزیں ہونی چاہیے بسوں پر وہ بھی بسوں کے اندر میں موجود نہیں تھا ایسے بسوں کی سوچی تیار کیا گیا ہے جو کی گائیڈلائن کا انپالان نہیں کر رہے تھے ان کی نیم کی اندیکی کرتے ہوئے بس کا پرچارن کیا جا رہا تھا ان بسوں کی جو لسٹک پر سے نوٹیس بھیجا جائے گا اور ان سے کارن پوچھی جائے گی کہ آپ کے سکول یا پھر بس مالک کے خلاف کیوں نہیں کانونی کاروائی کی جائے چونکہ بچوں کی سرکشہ کے لسٹکون سے سپرین کوٹ نے بھی کئی گائیڈلائن جارک کیا گیا ہے اس گائیڈلائن کا انسار ہی سبھی سکول بسوں کو بسوں کا پرچارن کرنا تھا لیکن رازانی میں چلنے والی سکول بسوں کے جاہا تر جو جیکنگ کے دوان جو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں کئی چیزیں جو تھی اس میں اندیکھی تھی مال لیجے کہ جو ڈرائیور اکھلاتی ہیں وہ ڈریس کورڈ میں نہیں تھے ان کے پاس لائسنس پروپر نہیں تھا میڈیکل دوائیاں اگر موجود تھے تو وہ ایکسپائری تھی سرکشہ کے دستکون سے اگنی سامن ینتر جو رانی چاہیے تھی وہ بہت ساری بسوں پر نہیں ملی گریل کھڑکیوں پر ہونی چاہیے تھے وہ ساری چیزیں نہیں دکھائے دے رہے تھی تو کہنے کہیں سب کئی خامیاں دکھی ہیں ان خامیوں کو لے کر کے نوٹیس اب بیجے جائے گا نوٹیس کے بعد جباب مانگی جائے گی سنتور زینک جباب اور اگر پھر سے اس طرح کی پورا ویرتی کی جاتی ہے ایسے اسکول بس اور اسکول پرابندک کے خلاف اور مالنے کے خلاف جو ہے وہ جلہ پریبان مدھاگ کے دوارا سخت کاروائی کرنے کی باتیں کہے گئی ہیں ساتھی آنے والے دنوں میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو اسکول بسے ایک ساتھ اپنی اسکول کیمپس میں لگی ہوئی رہتی ہیں ان اسکول میں جا کر کے جلہ پریبان مدھاگ کے دکارے جو ہیں وہ لگاتارا پیانچ چلے گئے ضروری بھی ہے امران کہ اگر ہم نونیحالوں کو بھیج رہے ہیں اگر بچے ایسی بسوں میں بیٹھ رہے ہیں تو بچے کتنے سرکشت ہیں اور اس کی جاس تو ہونی چاہیے کم سے کم اس بات کی تصدیق تو ہو کہ جو اسکول ایسی بسوں کو چلا رہے ہیں کیا کھٹارا بسے اپیوگ میں لائی جا رہی ہیں کیا کام چلا ہو بسوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جس سے بچوں کی سرکشت کو لے کر سوال کڑے ہوتے ہیں بہرحال بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تمام باتچیت کے لیے آپ کا لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا